الحمدللہ رب العالمين اما بعد واجب الاحترام مالان جرامی قدر جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ آپ سید محمد عمیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے عیسال سواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں مولانا نے بھی قرآن مجید کی چلاوت کی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے عزیز بچہ بھی آپ کے سامنے نات رسول مقبول علیہ السلام پڑھ رہا تھا یقین جانے میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ خار اور سب سے بڑی بات جو باعثے فخر ہے وہ صرف سید کائنات فخر مولدات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ ادامت کوئی دورت کوئی دورت کوئی اخزانہ اس دورت کا مقابلہ نہیں کرتے بدمصیب ہیں وہ لوگ جو رسول کریم علیہ السلام کے نام لے وانی من سکے جنہیں اللہ نے یہ دورت نصیب کر دی ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی عالم اسلام کے ایک متاز فرد گذرے ہیں آج سے کوئی ہزار سال پہلے جنہیں ہم قادی عیاد رحمت اللہ لے کہتے ہیں قادی صاحب فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَخَمْ وَطِيْهَمْ وَكِتْتُبْ اَخْمَسِيَتَوْسْفَرِيَا کہ جس بات نے میری شان بڑھا دی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں میں آسمان کو پاؤں کر رہاں دراؤں اہلِ ایمان کا یہ درجہ ہے وہ کیا بات دھوری تحت تولے کا یا عبادی وَانْسَيَتَا حمد علیہ ایک یہ بات کہتا ہے وَاللہٰ قرآن میں کہتا ہے یا عبادی میرے بندو تو میں اس میں شامل ہوتا کرمہ کو اس میں آ رہا تھا بے دین نہیں اس میں آتے اور دوسری یہ بات وَانْسَيَتَا حمد علیہ کہ تُو نے احمد مرکبہ محمد نصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا نبی بنایا یہ دو باتیں ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمدی ہوں اس نے میرے شرق میں میری منظرت میں میری قدر میں بہت شطا پڑت مسلمان اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے یقین جانے وہ بچہ پڑ رہا تھا باپ کیا ہم ساری عمر گزار دیں کل ہم اس کی کیا سنا لکھے وہ رسولِ عالی جناب ہے ساری بنیاں لکھتی رہے سمندروں کی سائی ختم ہو جائے گی درستوں کے کلم ختم ہو جائیں گے کلم اس کی کیا سنا لکھے وہ رسولِ عالی جناب ہے وہ حبیبِ ربِ جلیل ہے وہ امینِ وحی و کتاب ہے اللہ نے اپنا حبیب بنایا رسولوں کا سردار بنایا قرآن جیسے عظیم کتاب دیکھ کر سلسلہ ختم کر دیا اب اس سے پڑھ کر آپ کی شان کیا ہو؟ تو میرا آپ کا اللہ کے رسول کی عمت میں ہونا بہت بڑا ہے موسیقی موسیقی